بہت گن میں رہا سرکا مہرم ہے پشے مانا میں رکھتا ہوں تیرے دعا بے مولا اپنی پیشانا بہت گن میں رہا سرکا مہرم ہے پشے مانا میں رکھتا ہوں تیرے دعا بے مولا اپنی پیشانا محمدہ نسلی علی رسول کریم اما بعد فآوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایواللزین آمرت تک اللہ وکون وماز صادقین صدق اللہ علیہ العظیم ناظرین کرام تذکرہ علیاء کے ساتھ اسلام کے افق پر چمکنے والی وہ شخصیات جن کی کرنوں نے پورے العالم اسلام کو منور کیا اور آج تک ہم ان کے تذکرے سے اپنے دلوں کو اپنے اذہان کو منور کرتے ہیں اس سلسلے کا آج کا یہ پروگرام ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے کہ ان کا تعارف بڑا دلچسپ ہے قبل اس کے کہ میں ان کا تعارف نام و نصب اور ولادت سے کرواؤں میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو ہم نے آپ نے تقریباً کتب میں پڑا بھی ہوا ہے اور جنہوں نے پڑا نہیں انہوں نے سنا ضرور ہوگا کہ ایک درزگاہ کے اندر ایک صاحب علم میں ایک استاد ہیں ان کے ہاں مختلف شاگرد تھے اور معصوم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے شاگرد ہیں وہ ان کو تعلیم و تعلیم کے زیور سے آشنا فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص کا ماں آنا ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ فلان فلان ایک تعلیم علم ہے اس کو بہت ترجیح دیتے ہیں بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اور اس کی پسندیدگی کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی باقی طلبہ بھی بہت اچھے ہیں ذہین ہیں فتین ہیں علمی طور پر بڑے اچھے ہیں آپ ان کی طرف توجہ کم کرتے ہیں اور اس کو آپ بڑا پریفر کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو اس استاد نے کہا کہ اس کی وجہ میں آپ کو اگر اس کے احساب گنواؤں تو بڑا وقت لگے گا تینوں طلبہ کو جو اس وقت کے ذہین تھے بلوایا گیا اور مہترز کو بھی بلوایا اور کہا کہ ایک ایک مرگی لے آؤ جو ان کے ہاتھ میں دے دو اور ایک ایک چھوڑی بھی دے دو تینوں طلبہ کو مرگی دے دی گئی اور چھوڑی بھی دے دی گئی وہ تینوں جب لے کر تیار ہو کر کھڑے ہو گئے تو استاد مہترم نے کہا کہ میرے شاگردو یہ تینوں تم نکل جاؤ یہاں سے اور یہ مرگی لے جاؤ اور ایسی جگہ پہ زبا کر کے آنا جہاں پر تمہیں اللہ نہ دیکھ سکے تو تینوں شاگرد نکلے اور چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ وہ دو شاگرد جو تھے وہ واپس آئے اور مرگی زبا کی ہوئی اٹھا کر اپنے استاد کے سامنے رکھ دی استاد نے برجستہ پوچھا کہ بیٹا کہاں زبا کی ایک نے کہا جی میں نے فلان بالا خانے کے نیچے چھپ کر اپنے اوپر چادر اوڑی اور چادر اوڑنے کے بعد جب یہ اتمنان ہو گیا کہ یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا میں نے مرگی زبا کر دی دوسرے سے پوچھا آپ نے کہاں زبا کی اس نے کہا میں مرگی لے کر جنگل میں پہنچا وہاں ایک گنے درخت کے نیچے میں نے دیکھا اور اس درخت کے نیچے شاہوں کو اپنے اوپر جھکا لیا اس کے بعد ایک کپڑے سے خود کو ڈھاپ لیا پورے اتمنان کے بعد میں نے یہ جب تسلی کر لی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں نے وہاں مرگی زبا کر دی یہ احساس یقینی تھا کہ مجھے وہاں کسی نے نہیں دیکھا بڑا وقت بیٹھ کیا وہ جو تیسرا شاگر تھا وہ واپس نہیں لوٹا شام کے قریب وہ واپس لوٹا استاد اور وہ مہترز بھی وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاں چھوری اور زندہ مرگی دونوں چیزیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے مرگی کیوں زبا نہیں کی تو وہ بچہ برجستہ جواب دے کر کہتا ہے کہ استاد محترم میں نے پوری زمین جہاں تک میرا بس تا چلتے چلتے کھنگال ڈالی اور بسیار کوشش کے باوجود بڑے چھپنے کے باوجود میرے دل میں اور دامن ازہان میں یہ بات پیوست ہو گئی کہ کوئی ایسا مقام نہیں کہ جہاں رب تعالیٰ کی پہنچ نہ ہو میں نے ہر جگہ رب کو پایا میں باوجود بڑی تہہوں کے نیچے چھپنے کے باوجود بھی مجھے محسوس ہوا کہ رب تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں تو کوئی ایسا مقام زمین پہ مجھے نہیں ملا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہے ہوں اور اس لئے میں اس مریع کو واپس لوٹا کے لے آیا اب استاد محترم نے اس شخص کو دیکھا اور کہا کہ بتلاو کہ میں اس کو ترجی کیوں نہ دوں یہی خاصیت ہے جو اللہ نے اس کے اندر ودیت رکھی ہے اس وجہ سے میں باقی تمام طلب آپ اس کو امتیازی وصف سے نوازتا ہوں کہ ہر حال میں چاہیے بچہ ہے کم عمر ہے لیکن رب تعالیٰ نے اس کو ظاہری اور باطنی دونوں خوبیوں سے نوازا ہوا ہے ناظرین کرام آج کا تذکرہ اولیہ اسی بچے کے نام جیسے دنیا جو ہے وہ سید احمد کبیر رفاہی رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے بڑی لازوال باکمال اور انتہائی دلچسپ شخصیت آپ کی ولادت پندرہ رجب پانچ سو بارہ ہجری میں ہوئی آپ کے والد گرامی جو تھے وہ نصب کے اعتبار سے حسنی سید ہیں اور آپ کا جو ہے اکشجرہ نصب وہ حضرت حسین اطلاع نے اسے ملتا ہے خرقہ ارادت اور تصفف کے اعتبار سے آپ حضرت حسن بسیر عمد اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں اور وہاں پر آپ کا سلسلہ نصب تصفف کے اعتبار سے جو روحانی سلسلہ ہے وہ پہنچتا ہے مسلکن شافی تھے اور بستی ام عبیدہ جو تھی وہ آپ کا اقتدائی مرکز تھا آپ کی جو والدہ تھی وہ نجاریہ قبیلے سے تھی یعنی مدینہ منورہ میں وہ قبیلہ تھا جس قبیلے کی معصوم بچیوں نے تلال بدر علینا وجب شکر علینا قبو نعرہ مستانہ وہ خوبصورت نغمہ گنگنایا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تھے آپ کے استقبال کے لئے وہ بچیاں بہاجمہ ہوئی تھی اسی نجار قبیلے سے آپ کی والدہ کا تعلق تھا آپ کی والدہ اور آپ کے والد کے نکاح کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت جو تھا وہ قریب کا زمانہ تھا آپ کے والد گرامی چونکہ سید نصف سے تعلق رکھتے تھے اور دین جو تھا وہ خاندانی طور پہ بھی آپ کی نسل کے اندر تھا آپ علیہ السلام کی نسل میں سے تھے تو آگے چل کر چونکہ گھرلو اعتبار سے بھی وہ دینی ذہن تھا وہ دینی رقبت تھی تو آپ کے والد گرامی نے جو ابتدائی تعلیم و تعلیم تھا وہ تو گھر کی سطح پر آپ کو پروائیڈ کیا اس کے لئے کاوشیں بھی کی حتیٰ کہ آپ کو ایک اچھا اور اسلامی ترجیحات والا بچہ بنا دیا سات سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ آپ کے استاد گرامی جو تھے وہ بڑے آئیمہ میں سے تھے عبدالسامی آپ نے ان کے ہاں جو تھا وہ حفظ مکمل کیا اور حفظ مکمل کرنے کے بعد جو تھا باقی جتنے علوم بھی تھے وہ فقہ شافی کی اعتبار سے تھے یا دیکھر جو علوم عربیت تھے وہ آپ نے شیخ ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے زانوی تلمز تیہ کر کے وہاں سے حاصل کیے اس کے بعد جو تھا کچھ عرصہ آپ کے والد گرامی جو تھے وہ زندہ رہے پھر ان کی وفات ہوگی ان کی وفات ہوئی تو شیخ منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے استاد بھی تھے اور تصوف کے رجحان کے جو آپ کے ہاں بانی تھے وہ بھی یہی تھے یہ مامو آپ کو اور آپ کی والدہ یعنی جو ان کی بہن تھی وہ لے کر اپنے ہاں چلے گئے اور وہاں لے جا کر انہوں نے آپ کی باقی جو تعلیم کی جو تھی تکمیل واقعی تھی وہ اپنے ہاں کروائی یہی آپ کے استاد بھی ٹھائرے اور آپ کے مربی بھی تھے اور انداز تربیت کا جو دخل تھا آپ کی شخصیت میں وہ انہی کا تھا شیخ منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا پر غائت درجے کہ آپ ان سے متاثر بھی تھے اور آپ کی جو ابتدائی تعلیم تھی حفظ کے بعد اس کی تکمیل میں بھی ان کا بڑا ہاتھ تھا آپ نے جب مربجہ علوم کی تکمیل کی تکمیل کرنے کے بعد آپ نے جو تھا تصوف کے رجحان کے ساتھ ساتھ تدریس کے سلسلے کو بھی جاری رکھا یہ تصوف کی شخصیت میں ایک بڑا اہم نکتہ پایا گیا ہے ان کی شخصیت میں کہ تصوف والی شخصیت ہونے کے ناتے واضح نصیت میں بھی روحانیت کے تمام معاملات میں بھی سلوک کی منازل میں بھی اور اس کے ساتھ ایک بہترین اور عالی مدرس بھی تھے شیخ احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو تدریسی دور ہے وہ بڑا دلچسپ ہے ستائیس سالہ تدریسی دور ہے اور میں اگر یہ یہاں پر ذکر دلاتا چلوں کہ خود آپ کا تعلیمی دور بھی بڑی دلچسپیوں سے بھرا ہوا ہے برپور ہے آپ جب اپنی اپدائی تعلیم میں داخل ہوئے تو آپ کے اندر جو رجحان حقیقت تھا وہ ایسا تھا کہ جب آپ کو جو ہمارے مدارس میں بھی رائع نصاب ہے صرف و نعف کے اندر جب پڑھایا جاتا ہے حضر اب ازائید و نامرن کہ زید نے عمر کو مارا تو آپ کو جب یہ بات پڑھائی گئی تو بڑا دلچسپ ایک لطیف سا نکتہ ہے آپ نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس نے کہا جی کہ زید نے عمر کو مارا کہا کہ کیا واقعی مارا تو استاد نے کہا واقعی تو نہیں مارا ہاں ایک مثال کے طور پر ہم پڑھاتے ہیں تو اپنے استاد سے مسکرا کر کہنے لگے کہ اگر یہ حقیقت میں نہیں مارا تو آپ جوٹ کیوں پڑھاتے ہیں سچ کیوں نہیں بولتے کوئی اور مثال کیوں نہیں دیتے یہ جوٹ والی مثال یہاں پر جوٹی مثال کی ضرورت دینی علوم میں نہیں ہے یہ آپ کا بچبن کا وہ جو تھا وہ ذہن تھا اس ذہن میں آپ کے ہاں حقیقت اور سچائی سے آشنائی بدیت رکھ دی گئی کہ ہر حق بات کو برملہ قبول کرتے اور جو ایسی بات ہوتی جس میں جوٹ یا کس کا امکان ہوتا اس سے بڑے دور رہتے تصویب کے انتہائی رجحان میں جو خاصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انہائیت فرمایا جیسے ہر شخصیت کام تذکرہ کرتے ہیں وہ خاصہ یہ تھا توازوں کی انتہا تھی یعنی آجزی کی انتہا تھی اور آجزی کے ساتھ آپ کی ہاں جو دوسری بڑی چیز تھی وہ تھا آپ کا علم پر عمل آپ کا یہ ایک بڑا عجب معمول تھا کہ آپ اپنے شیخ سے ابو بکر واسطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر شیوخ سے جب بھی تصوف کا سبق لیتے تو اس وقت تک چاہے وہ شیخ عبد المالک تھے چاہے وہ شیخ ابو بکر واسطی ہوں اس وقت تک دوسرا سبق نہ لیتے جب تک کہ پہلے سبق پر عمل نہ کر لیتے اس کی بہت ساری مثالیں مشہور ہیں اور میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو آپ کے شیخ عبد المالک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ واصل نہیں ہے واصل میں یہ کہ پہنچنے والا یہ حقیقت کو پانے والا ایک سال تک آپ نے اپنی توجہ ایک جانے مرکوز رکھی تو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب میرا ادھر ادھر کا رجحان نہیں ہے ہمارے ہم تصوف میں ایک بڑی دلچسپ بات جو مشاہدے میں آتی ابزرویشن میں آتی ہے لوگ اولیاء کی کٹیگری بناتے ہیں پھر اس کو اپنے پیمانے پر چیک کرتے ہیں کہ میں فلان سے بیعت ہو جاؤں فلان سے ہو جاؤں وہ میرے میار مرتبے میرے سٹیٹس کے مطابق ہے یا نہیں ہے میری طبیعت کے مطابق بھائی آپ کی طبیعت کے مطابق تصوف یا شریعت نہیں ہے شریعت کی طبیعت کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اگر میری آپ کی طبیعتوں کی ریائت رکھیں تو پھر بہت سارے آمال ایسے ہیں جو ساری زندگی ہم نہیں کر پائیں گے میری طبیعت تو یہ کہے گی کہ میں مال کو بچا کے رکھوں اور میری شریعت یہ کہے گی کہ زکاة دو صدقات دو تو اپنی طبیعت کے موافق اولیاء کو مت پولیے سید احمد کی بھی کبھی رفائر احمد اللہ علیہ کی شخصیت دیکھئے آپ ایک سال تک اپنے شیخ کی بات پہ کامل عمل کرتے ہیں پھر دوبارہ جاتے ہیں نئی نصیت لینے تو یہ تصوف کا مین مرکزی نکتہ ہے کہ آپ کے اندر عملی طور پہ کتنی وضاحت آتی ہے تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جیسے مشہور ہے کہا گیا ہے کہ علی علم بلا عمل کشجر بلا سمر کہ علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے ہے محض لکڑیاں ہیں جو بل آخر چولے میں جلانے کے کام ہی آتی ہیں پھل سے آپ کو بارال فائدہ نصیب ہوتا رہے گا تو سید احمد کبیر رفائر احمد اللہ علیہ کی ہاں یہ دو چیزیں خاصا تھی ایک تو توازو انتہا کی تھی نمبر دو یہ تھا کہ علم پر کامل عمل تھا ایک نصیت لیتے چاہے وہ بکر واسطی رحمت اللہ علیہ سے ہو عبد الملک سے ہو یا شیخ منصور رحمت اللہ علیہ سے ہو پورا سال اس پر عمل کرتے اور سال کے بعد جب اس کی حقیقت سے آشنا ہو جاتے پھر شیخ کے بعد دوبارہ آتے اور پھر نئی نصیت لیتے یہ نصیت کہ جو ادھر ادھر دیکھتا ہے وہ واصل نہیں ہو سکتا بمنہ حق کو پہچان نہیں پاتا سال بعد آئے پھر اپنے شیخ سے عرض کی کہ مجھے کسی اور نصیت سے نوازی ہے تو انہوں نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ اور جو خود میں نقصان نہیں دیکھتا جو خود میں نقصان نہیں دیکھتا وہ خود نقصان میں رہتا ہے کیا خوبصورت جملہ ایک ولی کی زمان سے ادا ہوا کہ جو خود میں نقصان نہیں دیکھتا جو اپنے اندر کمیاں نہیں دیکھتا وہ نقصان ہی میں رہتا ہے معنی یہ کہ وہ اور لوگوں کی برائیاں کمیاں کجیاں ڈھونٹا رہتا ہے لیکن اپنے جانب اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے حالانکہ حقیقت میں بہت ساری بنائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے پھر اس پر کامل عمل کرنے کی کوشش کی اور اس عمل کرنے کے بعد پھر اپنے استاد محترم کے پاس لوٹے اور پھر نئی نصیحت لی یہاں ہوتا یوں ہے بڑے بڑے واز بڑے بڑے نصائف بڑی نصیحتوں بڑے مزامین اس کے باوجود بھی اثر انگیزی سے خالی ہیں کیونکہ ہمارے دل عمل کی طبیعت سے آشنا نہیں ہے ہم لذت سما کے قائل ہیں سن لیں تھوڑی دیر کے لیے اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ ساری باتیں بے فائدہ ہیں یہ لفاظی نہ مجھے نجات دے سکتی ہے نہ سننے والے سامین کو جب تک عمل کی نیت سے ہمارے اندر وہ بات نہیں آئے گی تب تک یہ باتیں بالکل بیکار ہوں گی یہ جو خاصہ ہمیں ہے سید احمد کبیر رفائر احمد اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ ایک تو توازو اپنے اندر نمبر دو یہ بات کے اصولی بات ہے کہ آپ جب تک علم پر عمل نہیں کریں گے تب تک وہ فائدہ سے خالی ہوگا اس درخت کے ماند ہے جس پر پھل نہ ہو میں نے پہلے عرض کیا کہ نتیجہ تن اس کا جو نصیب ہے مقدر ہے وہ چولے کے اندر جلنا ہی ہے آپ کی جو زندگی دور تدریس تھی وہ مورخین کے ہاں تیرہ سال پر مشتمل ہے اس کے بعد آپ کی جو علمی اور تدریسی زندگی ہے وہ ستائیس سال پر مشتمل ہے تیرہ سال کے عرصے میں آپ نے جو علمی مراحل تیر کیے وہ شیخ ابو منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے شیخ عبد الملک سے ابو بکر واسطی سے شیخ عبد السمی یہ آپ کے بڑے آسادزہ میں سے ہیں جن سے آپ نے وقتاً فوقتاً تدریجاً آپ نے علمی سفر اور علمی مراحل تیر کیے کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور پانچ سو انتالیس ہجری میں آپ کو شیخ منصور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خرقہ ارادت نصیب عطا فرمایا اور خرقہ ارادت سے اور اجازت سے خلافت کے سلسلے کو آگے چلانے کی جو ایک سلسلہ تصوف والوں کے ہاں ہے تو وہ اجازت اور بیعت اور خلافت کا سلسلہ آگے چلاتے ہیں وہ آپ کو پانچ سو انتالیس میں ملا آپ اپنا خرقہ پیش کیا اور آپ کی بقاعدہ دستار بندی کی مدرسے کے اندر اور اس میں یہ اعلان کیا اعلان کرنے کے بعد شیخ ابو منصور کے خود دو بیٹے بھی تھے اور وہ بھی جوان تھے اور عالم تھے اور باکردار تھے تو بہت سرے حضرات نے اعتراضن کہا کہ جب آپ کا اپنا خون ہے آپ کی اپنی اولاد موجود ہے تو آپ نے اپنے بھانجے کو اس منصب بلا بٹھایا جس منصب کا احل آپ کے اپنے بچے تھے وہ اپنے بھانجے کو دے دیا یہ بات مناسب معلوم نہیں ہوتی تو شیخ ابو منصور رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں بچبن مہن کا انتحان کر چکا ہوں اور وہ مرگی والا واقعہ وہ زبا والا واقعہ لوگوں کے گوشے گزار کیا اور کہا کہ یہ تین ہیں ان تین بچوں میں سے یہ بچہ جو ہے ظاہری اور باطنی خوبیوں سے مزین ہے اسے کوئی ایسا مقام زمین پر نہیں ملا کہ جس جگہ پر یہ مرگی زبا کرتا اور جہاں اللہ اسے نہ دیکھ رہا ہو تو تصوف تو اللہ کے دھیان کا نام ہے جسے اللہ کا دھیان اس وافر انداز سے حاصل ہو گیا چاہے وہ عمر کے اس حصے میں یعنی بچبن میں ہو گیا وہ بچہ اپنے ظاہری باطنی علوم مکمل کر چکا ہے دوسری بات ایک بڑا پیغام آج کے خانقائی نظام کے لئے بھی دے دیا کہ حضور یاد رکھئے تصوف میں محرسیت نہیں چلتی تصوف میں قابلیت چلتی ہے تصوف کسی کی اجارہ داری نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا ہی خلیفہ ہو چاہے وہ احل ہو یا نہ ہو دادا کے بعد پوتا ہی ہو چاہے وہ احل ہو یا نہ ہو خانقائی نظام کو جو بیکار اور موطل کرنے میں کردار بڑا اہم کردار ہے وہ اس چیز کا ہے کہ ہم خانقائی نظام سے آج اتنے ہی دور ہو چکے ہیں کہ جتنا ہمیں اس کے قرب کی ضرورت تھی ہماری روحانی امراض روحانی بیماریوں کا علاجگاہ ہم دور اس سے اس انداز سے کیوں ہوئے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف کو محرسیت والا ایک وراثت کی چیز قرار دے دیا گیا باپ اچھا پیر بڑا ولی وہ دنیا سے گیا وہ جاتے جاتے اپنے ہی بیٹے کو جانشین بنا دیا گیا بڑے الکاب بڑے ٹائٹل سافزادہ والا شان فلان 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 چاہے اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں ہے چاہے علمی قابلیت ایک ٹکے کی ہے یا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کو اپنی سیٹ پر بٹھانا ہے اس لیے کہ یہاں پر کوئی اور بندہ نہ بیٹھ جائے تو تصوف میں محرسیت نہیں قابلیت چلتی ہے ورنہ اپنے بیٹے کو بڑا ادارہ چلا کر ایک دنیا جہاں سے سہراب ہوتی ہے اس باپ کا جگر اور دل یہ کرے گا کہ وہاں کوئی اور بیٹھے لیکن چونکہ یہ حقیقتاً اللہ والے تھے اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے آج کے خانکائی نظام میں آج کے پیروں کے ہاں چونکہ یہ بات تیہ ہے وہ لوگوں کو بھی بخشتے بخشاتے ہیں وہ لوگوں کے گناہوں کا ٹھیکہ بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور یہ ایک بات برسر ایام کہہ دی جاتی ہے کہ یہ فلان صاحب زادہ صاحب ہیں چاہے وہ اہل ہیں یا نہیں ہیں ایک بہت بڑے آل سنت کے عالم کی زبانی میں نے یہ سنا کہ ان کو ایک ایسے پیر میں آفر کی کہ میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں کہ اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ خود اسے قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا تو جب ہمارے خانکائی نظام کی یہ حالت ہوگی تو پھر ہم کیسے کسی کی اصلاح کر پائیں گے تو یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے کہ مروسیت والے جو خانکائی نظام ہے وہ درست منحج پر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا اثر بھی اس انداز سے نہیں ہے سید احمد کبیر رفائر احمد اللہ علیہ کو اپنا جانشین بنایا آپ نے وہ مدرسہ اور خانکائی نظام اگٹھا چلایا یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے اور معاشرے کی اسلام میں اس چیز کا جتنا کردار رہا ہے کسی اور چیز کا نہیں ہے مدرسہ اور خانکائی نظام اگٹھا تعلیم و تعلیم بھی ہو رہا ہے اللہ اللہ کی ضربیں بھی لگائی جا رہی ہیں تعلیم کا سجدہ بھی چل رہا ہے اور اقلیات کے ساتھ روحانیت بھی دی جا رہی ہے یعنی جہاں پر علمی طور پر معاشرے کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں وہاں ان کے ادارے کے اندر سید احمد کبیر رفائر رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں آپ کی جو احتمام کا دور ہے اس میں یہ دونوں چیزیں اگٹھی ہیں علم و عمل کا پیکر بنا کر بچوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور سب سے بڑی دلچسپ بات یہ ہے اس سب کا جو واضح و نصیت کا سیصلہ ہے اور لوگوں کے ہاں ایک جوک در جوک لوگ وہاں جمع ہو کے اپنی اصلاح کروا رہے ہیں اور وہاں پر ٹھہرتے ہیں وہاں پر ان کے لیے قیامت عام کا بندوبست ہے یہ سارے کا سارا کسی دوسرے کی جیب سے نہیں سید احمد کبیر رفائر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اپنے ذاتی خرچ سے چل رہا ہے وہ مریدوں سے یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں فلان فلان بڑی گاڑیاں چاہیے بڑا پروٹوکول چاہیے اپنی جیب سے کبھی کسی پر خرچ کیا ہو تو پھر احساس ہو کہ کتنی مشکل سے یہ کمائی کر کے ہمارے ہاں تک پہنچتی ہے میں کئی تذکرہ علیہ کے سسلوں میں عرض کر چکا ہوں جب تک ہمارا فوکس لوگوں کی جیبوں سے ہٹ کر دل نہیں ہوگا تب تک اصلاح ہو نہیں سکتی مت میں نظر تبدیل ہو گیا زاویہ نگاہ تبدیل ہو گیا دل انشاءاللہ خود بہت بدلتے چلے جائیں گے خانکہ کا مدرسے کا جتنے لوگ وہاں آ رہے ہیں ان سب کا خرچہ سید احمد قبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ چلا رہے ہیں اور توازوں کی یہ حالت ہے میں اختتامی بات کی طرف آ رہا ہوں توازوں کی یہ حالت ہے ایک دفعہ جمعہ کے لئے تصریف لا رہے ہیں اور بارش بڑی شدید ہوئی آپ ایک ایسے رستے سے پکڈنڈی سے گزر رہے ہیں جہاں پر ایک طرف کیچڑ ہے اور ایک ہی جگہ ایک بندہ ایک وقت میں گزر سکتا ہے آپ وہاں سے گزر کے آ رہے ہیں رستے میں ایک سائٹ پر کتا کھڑا ہو گیا اب جیسے ہی ایک ایسا مقام آیا جہاں پر اگر آپ چلتے ہیں کتا بھی آتا تو چھینٹے پڑھنے سے جو ہے وہ آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں آپ وہاں قریب پہنچ کر رک گئے جب رک گئے تو کتا بھی رک گیا اب ایک طرف آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کراس کر گئے تو میں چلا جاؤں اتنے میں اچانک رب تعالیٰ کے ہاں سے تقویلی طور پر کتے کو گویائی عطا ہوئی تو وہ بولنے لگا کہ آپ رک کیوں گے تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ اگر تم وہاں سے تیز چلتے ہو تو چھینٹے اڑیں گے اور میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا اور میں نے نماز میں پہنچنا ہے تو کتا کہنے لگا اگر تم گزر جاؤ گے تو میں یہاں رک جاؤں گا اور مجھے تکلیف ہوگی یاد رکھو احمد قبیر کہ نماز کی قضاء ہے لیکن جو میرا دل دکھا کے جاؤ گے چونکہ میں رب کی مخلوق ہوں مخلوق کا دل دکھانا اس کی قضاء کوئی نہیں ہے تم میرا دل دکھا کے جاؤ گے ساری زندگی تمہارے دل میں کلک رہے گا کہ میں نے رب کی مخلوق کو جو ہے وہ عیضہ پہنچایا لیکن اگر نماز میں تھوڑی دیر پہنچے کپڑے بدل لوگے قضاء پڑ لوگے رب قبول کر لے گا لیکن اگر مخلوق کو عیضہ پہنچاؤ گے تو ساری کی ساری عبادتیں رب اکارت کر دے گا تو اتنی توازو واجزی ہوئی کہ خود کیچڑ میں لطپت ہوگے اور وہاں سے بچ بجا کر گزرتے ہوئے چلے گے کتے کو برپور رستہ فرام کر دیا اور یا اللہ کے ہاں مخلوقات میں سے انسان ہی نہیں جتنی بھی دیگر مخلوقات ہیں ان کے ہاں سلوک کا یہ پہلو ہے پر یہ چونکہ اسلامی تعلیمات میں بھی ہیں کہ حضور علیہ السلام جنوروں پہ بھی رحم کرنے کی تعلیم دیتے رہے اور کئی حدیث میں ہمیں اس کے مضامین ملتے بھی ہیں کہ جنور اپنے بھوک کی شکایت بھی آپ سے آ کر کیا کرتے تھے یہ توازو کی ایک بڑی انتہائی مثال تھی میں نے پہلے عرض کیا خاصا جو تھا وہ ایک تو علم پر عمل تھا نمبر دو خاصا یہ تھا کہ آپ کے ہاں توازو بہت زیادہ تھی جس توازو نے رب تعالیٰ کے ہاں آپ کو اتنا بلند کیا یوں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا خانقائی اور مدرسے کی نظام کو اکٹھا کر کے آپ سلسلہ فرماتے لوگ جوکتر جوگ آتے بیعت و ارادت کا سلسلہ چلتا بعض و نصیت ہوتی ہر ایک مرید کی طبیعت کے مطابق اس کو علاج تجبیز فرماتے غرور تکبر کا وسینہ چاگ کرتے رب سے ان کی لو لگاتے یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ سن 578 ہجری میں آپ کو رب تعالیٰ نے اپنے ہاں بلالیا وقتِ اجلان پہنچا اور آپ اس دنیا کو شوڑ کر رب کے ہاں رخصت ہوگئے آپ کا پہلا نکاح ختیجہ نامی عورت سے ہوا اس سے دو بیٹیاں فاطمہ اور زینب پیدا ہوئی اور دوسرا نکاح انہی کی بہن سالحہ سے کیا ان کی وفات کے بعد ان سے بیٹا قطب الدین پیدا ہوا یہ آپ کی اولاد تھی انہی سے آپ کا سلسلہ آگے چلا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سید احمد قبیر رفائر احمد اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات سے وہ گوشے کہ جو اللہ کو بہت پسند تھے ان میں سے کچھ وافر حصہ عطا فرمائیں اور اس پر عمل کی ویت توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا وحمد اللہ رب العالمین پشے مانا میں دیرے رکتا ہوں تیرے دعا بے مولا اپنی پیشانا بہت گن میں رہا سرکا مگر احمد ہے پشے مانا میں دیرے رکتا ہوں تیرے دعا بے مولا اپنی پیشانا بے مولا اپنی پیشانا